اسلام علیکم شرم کا مقام ہے اب ان پلیئرز کو شرم آتی نہیں آتی ہمارے میں تو شرم ہے بھائی سیدھی بات ہے سی ٹیم آ کے آپ کو پھینٹا لگا رہی ہے اور آپ کو مطلب یعنی وہ حال آپ کا کر رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی سی ٹیم ہے اور ان کی اے ٹیم ہے یہ حال ہو گیا آپ کا اور ٹیم جب آج کھیلی اوہ جی بڑی کوئی ٹاپ قسم کی باولنگ لائن اپ کھیل رہی ہے بڑی کوئی زبردست بیٹنگ لائن اپ کھیل رہی ہے یہ ٹیم وہ ہے جو ورلڈ کپ میں تیر مارے گی ورلڈ کپ میں یہ کرے گی میری باتیں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گی کچھ سمجھ آتی ہیں کچھ آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گی جس سیلیکشن میں جس ٹیم میں جس کوشنگ سٹاف میں جن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی ٹیم کبھی بھی نہیں جیتے گی سب سے پہلے میں نیتوں کے حساب سے سٹارٹ کر لیتا ہوں ابھی اس میچ کو تو ذرا سائٹ پہ کرو نا سیریز تو سمجھو برابر ہو گئی آپ اگلا میچ ان کا برا عال کر کے بھی مارو ان کو میچ سیریز تو برابر ہو گئی ہے ایک میچ رہ گیا یہ جو آپ کا کوچنگ سٹاف ہے میں بار بار کیوں دوراتوں لوگوں کو پتہ چلے یہ عظر محمود صاحب انگلینڈ میں رہتے ہیں وہاں سے آئیں سپیشلی کوئی پاکستان میں نہیں رہتے کوئی کچھ بھی نہیں یہاں کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں واپس وہاں سے سپیشلی ان کو بلایا گیا جی پاکستان ٹیم کا بہت برا عال ہے جی آو جی نیشنلٹیوں والے انگلینڈ نیشنلٹیوں والے آ کے اس پاکستان ٹیم کو سیٹ کرو ان کے تو مزے لگے ہیں وہ رہتے ہیں انگلینڈ مزے لگے ٹھنڈ میں رہتے ہیں سارے آتے ہیں یہاں پہ نوٹ کماتے ہیں چلے جاتے ہیں بس ختم ان کو کس چیز کی فکر ہے دو باتیں کریں گے لوگوں کو سارے یہ لوگ بے وقوب بنائیں گے ہم جیسے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کو جو بچارے کرکٹ کو فالو کرتے ہیں جو کہتے ہیں ٹیم جیتے اس سی ٹیم سے بھی ٹیم جیتے جو زیڈ ٹیم آئی وی ہماری دو باتیں کریں گے آپ کو سب کو پتا ہے ایک دن کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اگلے دن کچھ کہتے ہیں یہ سب آپ لوگوں سے کھیلتے ہیں ابھی میچ ختم ہوگا پریس کانفرنٹرز کی بے وقوب بنائے گا جو بھی پریس کانفرنٹرز کی بے وقوب بنائے گا ان سب کو پتا ہے ہم سب کو بے وقوب بنا رہے ہیں لیکن آپ جیسے لوگ بولے لوگ ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ہم جیسے لوگ نہیں آتے جو اس سسٹم کا حصہ رہا چکے ہیں اس کے بعد محمد یوسف تین تین نوکری ہیں پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوئی بیٹنگ کوچ ہے انڈر نائنٹین کا بھی ہیڈ کوچ انڈر نائنٹین سب کچھ اس کے ہاتھ میں بیٹنگ بیٹنگ سب ہے اور یہ بندہ جو ہے سسٹم کی باتیں کرتا ہے تین تین نوکریاں یہ بندہ لے کے بیٹھا ہوا ہے سیلیکشن کمیٹی کون سی دنیا میں ہوتا ہے وہاں بریاز کے کام چک کرو سیلیکشن کمیٹی وہ سمجھ لو وہ چیف سیلیکٹر ہی ہے سینئر مینیجر کی سیٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں یہ حال ہے ایک اور سیلیکٹر رزاق وہ پتنی یہاں ہے یہ امریکہ گیا ہو ہے شاید امریکہ گیا ہو ہے مطلب آپ کی سیلیکشن کمیٹی کے یہ حالات ہیں اور جب یہ لوگ مزے لینے ٹیم میں آئے میں تو ٹیم کے حالات کیوں نے سعید اجمل صاحب بولنگ کوچ سعید اجمل بولنگ کوچ فاس بولنگ کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے سعید اجمل یہ ہے آپ کا کوچنگ سٹاف جس کو صرف ٹیم کے مزے لینے دانت نکل رہے ہیں ایک آدھ کوچنگ سٹاف کے بندے کے دانت نکل رہے ہیں وہاں پہ ٹیم آرہی اور وہاں ڈگاؤڈ میں بیٹھا ہے دانت نکال رہا ہے اپنے سارے اچھا اس کے بعد اب میچ میں آ جاتے ہیں آمیر ہو گیا آماد ہو گیا آہ جی بڑا زبردست یہ ہے وہ ٹھیک ہے وکٹس نہیں دلائیں کچھ بھی نہیں کیا چھے آور سے پہلے پانچ آور میں چار آور میں ساٹھ رن کر کے پچاس رن کر کے بیٹھے ہوئے ساٹھ رن اپنے وہ وہ سی ٹیم ٹھیک ہے اور یہ تو اچھا ہو گیا چیپمن آؤٹ ہو گیا نہیں تو جس میں وہ فاکس فاکس ایک لڑکا میں نام فاکس کراف نام ہے شاید اس کا یہ دونوں ایک دو آور میں اوپر نیچے آؤٹ ہوئے یہ تو دو سور انتیں پکے یہ ہماری بالنگ ہے جو ہم ورلڈ کپ میں لے کے جو اسامہ میر مار کھا رہا ہے کہ اسمان افریدی اس میں عباس افریدی نے زبردست بولنگ کی تین آؤٹ کی اسی پچھ بے کیے نا اس نے باقی آپ آمیر کو دیکھ لیں کوئی اوپر سے وکٹس نہیں اماد کو دیکھ لیں کچھ بھی نہیں شداب صاحب گھر کی ٹیم ہے بھائی اس کے وہ جو اسلام آباد یونائٹڈ کا جو کوچ بیٹھا وازر محمود اور پاکستان ٹیم کا بھی جو اس کو ہیڈ کوچ بنایا وہ تو آرام سے اس کو کھلائے گا کیونکہ اس کی اسلام آباد ٹیم کا پلے رہو مطلب ہمیں تو کبھی بھی اتنے مزے نہیں ملے تھے ہم چتنا عرصہ پاکستان ٹیم میں کلے ہمیں تو تانے ہمیں تو باتیں سننے کو ملتی تھی ان کے مزے لگے ہیں مطلب پولنگ نہیں کرنی بیٹنگ کرنی ہے واہ بہت عالی سعی گھر کی ٹیم تم لوگوں نے بنائی سعی گھر کی ٹیم تم لوگوں نے بنائی صحیح ہے ون سیونٹی ایٹ انہوں نے بھی ون سیونٹی ایٹ کیے جب آپ نے پچھلے میچ میں ون سیونٹی ایٹ کیے تھے تو آپ لوگ بھی چیز کر لیتے آپ لوگ کیوں نہیں کر سکے انہوں نے تو چیز کیے تو آپ بھی کر لیتے آج سیم تھے فخر زمان نے ساٹھ ایک سٹرن کی ایننگ کے لی اس کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا میں نے آپ سے پہلے بولا ہے کہ یہ افتخار ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب ریلو کٹے ہیں افتخار وغیر سب ریلو کٹے یہ ان کا کوئی دن ہوتا ہے چلتے ہیں نئی دن ہوتا نئی چلتے اس ایک میچ میں بے شک دس میچز کے بعد ایک میچ میں یہ رنس کرتے ہیں اور یہ پوری پورا سال پاکستان ٹیم میں رہتے ہیں سوشل میڈیا سپورٹ کرتا ہے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں فلانا ان کو کرتے ہیں اس چکروں میں یہ ٹیموں میں گھسے رہتے ہیں پرفارمس صرف ایک میچ کی ہوتی ہے دیکھ لو آپ ان کو سٹیٹس دیکھو جا کے ایک دو میچز پرفارمس ہوگی اگلے دس میچ میں کچھ نہیں ہوگا بابر آزم کے یہ میچز بہت برے جا رہے ہیں بابر آزم کو رنس کرنے پڑیں گے اگر بابر نہیں کرتا آپ نے دیکھ لیا ہے ٹیم کو پرفارمس مشکل ہوتی رزوان نہیں ہے ٹیم کو پروبلم ہو رہی ہے لیکن بابر کو رنس کرنے ہیں اب پریشر لیا وائے کپتانی کا کیا ہے لیکن اس کو رنس کرنے ہیں بیٹ شوڑ کھیلا سائم ایوب نے بھی تو آپ اپنا میڈل آرڈر تو دیکھو آپ کے پاس تو میڈل آرڈر ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی ہماری ٹیم وائلڈ کپ کھیلنے جائے گی مطلب لازٹ جو سیریز ہوئی تھی نا نیوزیلینڈ کی اور پاکستان کی وہ بھی سیریز ڈراؤ ہی تھی وہ تو پھر بھی بہت بڑی ٹیم تھی یہ تو ٹیم ہی کوئی نہیں ہے ان ایکسپیرینس بولرز آپ کے خلاف اچھی بولنگ کرے کے چلے گئے مجھے ایک چیز بتا دو نا سپن اٹیک کیا تھا اس سعودی کے علاوہ اس نے بھی گندی بولنگ اس کے علاوہ ہے کیا کیا ان کا کپتان جو بریشویل کے بہت بڑا بولر ہے ٹھیک ہے باقی جو بولرز کے فاز بولر کے بہت بڑے ایکسپیرینس بولر تھے لیکن انہوں نے اکلمندی سے بولنگ کی جب ایوریج پاکستان کی گیارہ سے اوپر چلی گئی ساڑھے گیارہ گیارہ کی انہوں نے سلو ون بھی کرنا چھوڑ دیئے انہوں نے صرف یورکرز پہ رکھا ہے صرف یورکرز آف سم سے باہر یورکر یا وٹوں کے بیچ میں یورکر یہ بولنگ وہ کر رہے تھے ان کو شاید آئیڈیا ہو گیا تھا کہ سلو ون بھی کنیکٹ ہو رہی ہے بریک ہونی رہا فسنی رہا کنیکٹ ہو رہی ہے انہوں نے پھر یورکرز مارنا شروع کر گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے تو بھائی مطلب یعنی مجھے تو ہسی آتی ہے یار اس ٹیم کا درگز بنا دینا چاہیے تھا مار مار کے چلو میں بولنگ میں کہتا ہوں کہ مطلب بولنگ فرنڈلی پچیز نہیں ہے بول اتنا سوئنگ سیم یہ سب کچھ نہیں ہوتا بریک نہیں ہوتا چلے سمجھ بھی آتی کہ بیٹنگ دوسری ٹیم میں کوئی بھی چلے ویک تھوڑے سے بیٹس مین وہ رنس کئی نگے کر جاتے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں بیٹنگ اس کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں عثمان خان کو چیک کر لو تین میچز میں کچھ نہیں مطلب بھائی جن آپ کے پاس اگلا میچ ہے اس کے بعد اگر آپ کو آئیلنڈ کی سیریز ملی تو ملی اس میں بھی کچھ نہیں ہے تو تینکیو ویری مچ ہو جائیں گے آپ آپ کا فیوچر ختم پاکستان میں یہ جن لوگوں نے آپ کو بے وقوب بنا بنا گئے جن سلیکٹرز نے آپ کو فون کر کر کے آپ کی کان بھر بھر کے ٹھیک ہے بولے نا کہ آ جائیں ہم آپ کو ورلڈ کپ بھی کھلائیں گے آپ بھی ادھر ہی ہیں میں بھی ادھر ہی ہوں یہی آپ کی نہیں سنیں گے بھائی یہ بولیں گے چلو نکلو ادھر سے نہ تم نے نیوزیلینڈ میں خلاف کچھ نہیں کیا نہ تم نے آئیلنڈ کی خلاف اگر آئیلنڈ میں موقع مل گیا تو آپ تو اپنے آتوں سے کرکٹ خراب کر رہے ہیں بھائی سینسبل آپ کو کھل لہی نہیں آتا ہے بولنگ لائن اپ چینج کیا ہے شاہین نہیں کھیلے نصیم شاہ نہیں کھیلے بہت بوری بولنگ کی زمان نے کیا کیا کونسی کوئی ایکسٹروڈ نہیں ہے بولنگ کر رہے ہیں اس ٹیم کے خلاف تو میرے خلال میں شرم کا مقام ہے شرم آنی چاہیے کہ جس لیول پہ دوسری ٹیمز اب جا رہی ہیں انہوں نے تیاری کر لی ہے بھائی پوری پوری تیاری کر لی ہے انہوں نے دوسری ٹیموں نے کہ اب ہم نے اس ورلڈ کپ میں کس لیول کی کرکٹ کھیلنی ہے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ بھائی اب آپ آئی پیل دیکھ لو بھائی اس میں جو بھی میچ ہو رہا ہے ہر ٹیم بی سور میں کوشش کر رہی ہے کہ دھائی سو رن بنائیں کم از کم وہ دھائی سو کے حساب سے جا رہے ہیں اسی لیے کسی میچ میں دو سو اسی تو دو سو اٹھاسی تو دو سو چودہ تو دو سو پتہ نہیں پندرہ پینتیس یہ رنز بن رہے ہیں بھائی اب تو جو آئی پیل میں نے کچھ میچیز جو دیکھے ہیں اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک سو ستر اسی نوے کی تو کرکٹ ہی نہیں رہی بھائی اب تو یوں رنز چیز ہوتے ہیں ایک سو اسی نوے تو وہ صرف انڈین پلیئرز کی تیاری نہیں ہو رہی وہاں دوسری کنٹریز کے پلیئر وہ بھی وہ تیاری کر رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ جو ورلڈ کپ ہے وہ ایشن پچیز پہ ہے یو ایس ای کی کونسی کو انگلیش کنڈیشنز ہے ویسی نورمل پچیز ہوتی ہیں وہ مائنڈ میں دیکھتے ہوئے سب پریکٹس کر رہے ہیں بھائی اور ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے بے وقوب بنائیں گے بھی سب کو بے وقوب بنائیں گے اور پوری عوام کو بے وقوب بنائیں گے کہ جی ہم یوں کرنا چاہتے تھے ابھی دیکھنا کہ ہم روٹیشن پالیسی پہ جانا چاہ رہے تھے ہم یوں کرنا چاہ رہے تھے اور تو کوئی نہیں رہ گیا افسوس ہوتا ہے اور اگلا میچ اگر یہ ان سے ہار گئے تو پھر تو بائی جن گھر نہیں آنا گراؤن سے ہی نکل جانا بار اتنا برا ہوگا آپ لوگ لیے اپنا بہت بہت خیر رکھئے گا اللہ حافظ